ہلکہ کاروان کے کلین مجلس اتحاد المسلمین کے امیلے جناب کوثر مہیددین نے خریب میں آنے والی عید کے پیش نظر بلدیا کے ہوتیداروں کے ساتھ اپنے ہلکہ کاروان میں واقعے کئی عیدگاہوں کا دورہ کر وہاں کے مختلف مسائل کی جانکاری حاصل کی اور انہیں دور کرنے کے لیے فوراں ہدایات بھی جاری کی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج صدر محترم کی ہدایت پر زونل کمیشنر سینٹل زون اور ڈیپٹی کمیشنر اور جی اے چمسی کے تمام ہوتیداروں کا ہلکہ کاروان کے پانچ بڑے عیدگاہوں کا تفصیلی دورہ ہوا اور جہاں پر سابقہ میں عید کے بعد جو پرنڈنگ کام تھے ان تمام کاموں کو کمیشنر صاحب کو بتایا اور حالی میں آج سے دس دن پہلے ان عیدگاہوں کا چند وجوات کی وجہ سے ایک دو عیدگاہ سینکشن نے ہوئے تھے آج ان کو تفصیلات بتایا جیسا کہ پنچن پورا عیدگاہ فلورنگ کا کام اور وہاں پر دگر کاموں کے لیے اور اسی طرح سے سیونٹومس عیدگاہ اور حکیم شاہ بابا عیدگاہ اور پانچ خانہ عیدگاہ گولگنڈا اویسی پلے گرونڈ کے اندر یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ کر نماز عدا کرتے ہیں اور خاص طور سے جو پانچ خانہ عیدگاہ ہے لنگراؤس فلور میل سے ہوتا ہوا جو لنگراؤس کو جاتی وہ روڈ پوری بند ہو جاتی میں سمجھتا ہوں وہاں پر بھی کم سے کم ایک پندرہ سے بیس ہزار عوام وہاں پر نماز عید الفطر ادا کیا جاتی ہے اور ان تمام عیدگاہوں کے ساتھے ساتھ تمام مساجد اور گولگنڈے کے اندر فرط اسکول ریتی گلی ان تمام علاقوں کا بھی زونر کمیشنر کے ساتھ تفصیل دارا ہوا انہوں نے تیخون دیا کہ عید سے پہلے تمام چیزوں کو مکمل کیا جا گا اور عید کے بعد بھی انشاءاللہ چند کام کچھ رہیں گے تو بارش کے حالات کو دیکھتے ہو انشاءاللہ وہاں کے بھی کام مکمل کرنے کا تیخون دیا گا اور میں تمام علقے کاروان اور ان تمام عیدگاہوں پر جو آ کر نماز عید الفطر ادا کرتے ہیں ان تمام سے اپیل کرتا ہوں ہاں آ کر اپنے اپنے عیدگاہوں میں اور خاص طور سے بارش کا موقع ہے ان بارش کو مدے نظر رکھتے ہوئے بھی عوض و عوض و عیدگاہ کے مسادید میں بھی پروگرام کو وہاں پر رکھا گیا انتظامات رکھا گیا اور میں خاص طور سے ہمارے زونر کمیشنر صاحب کا اور دیگر آفسروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں شکریہ خدا موسیقی